ڈرامی کی شروعات زوئی سے ہوتی ہے جو کی فوڈ ڈیلیوری کر کے گھر واپس لوٹ رہی تھی تب ہی اس رامی کا میل لیٹ جس کا نام فوزین ہے وہ زوئی کو اپنے اور کھینچ لیتا ہے اور اس سے کہنے لگ جاتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے پلیس میری مدد کرو اس سے پہلے کہ زوئی کو سمجھ پاتی فوزین اس کے ساتھ میں نائٹ ایکسپنٹ کر بیٹھتا ہے جس کے بعد وہ اسے سمجھاتا ہے کہ پلیس مجھ سے ڈرو مت تم نے میری جان بچائی ہے تو تم جو بھی کچھ کہو کہ میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں اتنا کہہ کر کہ وہ اس کی جیکٹ میں اپنے جیڈ رنگ کو ڈال کر کے دی دیتا ہے پر زوئی اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ وہ بینہ کچھ کہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے تب ہی وہاں پر فوزین کا آسسٹینٹ آتا ہے جس سے فوزین کہنے لگ جاتا ہے کہ پلیس اس لڑکی کو ڈھونڈ کر کے لاؤ اس نے میری جان بچائی ہے اور اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے میں اس کا ریپی کرنا چاہتا ہوں تو آسسٹینٹ کہتا ہے کہ پر میسٹر فوزین اس وقت آپ پر گھر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی برائیٹ گھر پہنچنے والی ہوگی اگر آپ نے دیر کی تو آپ کا راہ سب کے سامنے اجاگر ہو جائے گا یہ سن کر کے فوزین اپنے آسسٹینٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے دوسری طرف زوئی خبر آئیوی اپنے گھر زیانگ فیملی میں پہنچتی ہے جو کہ زیانگ فیملی کی ایڈاپٹیٹ گرل ہے جہاں اس کی بہن منگ اس سے کہتی ہے آس تم میری جگہ فو فیملی میں شادی کرو گی یہ سن کر کے زوئی کافی گھبر آ جاتی ہے جس پر اس کی مددر اسے ایک تھپڑ مارتی ہوئی کہتی ہے کہ تمہیں شادی سے منع نہیں کر سکتی ہو ہمارے زیانگ پریوار نے تمہیں پال پوس کر کے اٹھارہ سال کا کر دیا ہے اب اس کا قیمت چکانے کا سمیں آ گیا ہے زوئی کہتی کہ پر منگ کے کیے کہ سجا میں کیوں بھکتوں آج منگ کی وجہ سے مشٹر فو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب منگ کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی دولن بن کر کے ان کی سیوہ کرے اس کی مددر کہتی کہ پر آج سے تمہیں منگ رہو گی بس تم ایک بار مشٹر فو کے بچے کی ماں بن جاؤ پھر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اتنا کہہ کر کہ وہ اسے بے ہوش کر کے فو فیملی میں بھیج دیتے ہیں جہاں اسے مشٹر فو کا چھوٹا بھائی چینشو اور اس کی مدر ملتی ہیں چینشو کہتا ہے کہ جیانگ فیملی کی لڑکی تو بہت بیوٹیفول ہے اب جیسا کہ میرا بڑا بھائی تو بیگار ہو چکا ہے تو تم پریشان مت ہونا میں تمہارا اچھے سے خیال رکھوں گا جس پر زوئی اسے گسے سے کہتی کہ اپنی ہاتھ میں رہیے میں آپ کی بھاوی ہوں تو چینشو کہتا ہے کہ جو آدمی مرنے کی کھگار پر ہے تم اس کے لئے مجھے ریزیکٹ کر رہی ہو تب ہی اس کی مدر کہتی کہ بس بہت ہوا اسے اندر جانے دو زوئی کی جانے کے بعد میں چینشو اپنی مدر سے کہتا ہے کہ ہمیں جلدی فوزن کو راستے سے ہٹانا ہوگا اس کی مدر کہتی کہ تم صحیح کہہ رہے ہو اس کے مرتے ہی فو پریوار کے سارے سمپتی پر ہمارا دیکار ہوگا دوسری طرف اسسسٹنٹ فوزن سے کہتا ہے کہ سو باقی سے ہم سمیں رہتے گھر پہنچ گئے یہاں میں پتا چلتا ہے کہ زوئی کا ہسپنٹ کوئی اور نہیں بلکہ فو فیملی کا بڑا بیٹا فوزن ہے جو کی کرموں سے کسی مافیا سے کم نہیں ہے اور اسی ہی بات اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اس کی سٹیپ مدر اور اس کا سوتیلا بھائی مل کر کہ اسے جان سے مار دینا جاتے ہیں تب ہی وہاں پر زوئی آ جاتی ہے جس سے بٹلر وانگ بتاتے ہیں کہ اس راتکار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یوہ ماسٹر کومہ میں چلی گئے ہیں یہ سن کر کے تو زوئی شوق رہ جاتی ہے کیونکہ اسی یہ بات ابھی تک نہیں پتا تھی بٹلر کہتی کہ کیا آپ یہ بات بھول گئی ہیں کہ یوہ ماسٹر آج اس کنڈیسن میں آپ کی وجہ سے پہنچے ہیں اب بہتر یہ ہوا کہ آپ ان کی اچھے سے دیکھ پھال کر کے اپنے باپوں کو پرائشت کریں یہ فو پریوار ہے تب ہی وہ آپ کو ایک موقع بھی دے رہے ہیں اتنا کہہ کر کہ وہ وہاں سے چلی جاتے ہیں حالانکہ اس راتھ فوزین نے ماسٹ لگائے ہوا تھا اسی لئے زوئی اسے پہچان نہیں پا رہی تھی اور فوزین نے تو اپنی آنکھ ہی بند کر رکھی ہوتی اسی لئے وہ زوئی کو پریزنٹ ٹائم میں نہیں دیکھ پا رہا تھا زوئی اسے بہت دھیان سے دیکھتی ہے اور کہتی کہ آپ کتنے ہینڈسم ہیں پر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بٹھکانہ نہیں ہے پر آپ پریشان مت ہونا اب سے میں آپ کی اچھے سے دیکھ پھال کروں گی جس سے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے میں آپ کو مرنے نہیں دوں گی وہ فوزین کو کلین کرنے کے لئے پانی لینے کے لئے چلی جاتی ہے تو فوزین سوچنے لگتا ہے کہ میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تم بھی میرے بھائی اور میری مدر کے ساتھ میں ملی ہوئی ہو جو مجھے جان سے مار دینا جاتی ہے تب ہی زوئی پانی کا ٹبلے کر کے آتی ہے اور فوزین کو کلین کرنے کے لئے اس کا شرٹ اپن کرنے لگتی ہے اور اس کی بوڈی کی تعریف کرنے لگتی ہے جس پر فوزین انکومفٹیبل ہونے لگتا ہے تب ہی وہاں پر چینشو بھی پہنچ جاتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ تمہارے اندر اتنی ہوتنیس بھری پڑی ہے جو کی آتی میرے بھائی کی کپڑے اتارنے لگی زوئی کہتی کہ اپنی گندی زبان پر لگام دو میں تو بس یوہ ماشتر کو کلین کر رہی تھی چینشو کہتا ہے کہ وہ جلدی مرنے والا ہے کیوں تم اس کے ساتھ میں اپنا ٹائم ویشٹ کر رہی ہو تم مجھے خوش کر دو میں تمہیں سب کچھ دوں گا زوئی کہتی کہ شر مانی چاہیے تمہیں اپنے بڑے بھائی کی وائف کے ساتھ میں اتنے گندے شدوں کا اپیوب کر رہے ہو اگر تم ابھی کی ابھی یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہارے فادر سے تمہاری کمپلین کر دوں گی جس پر چینشو کہتا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت جو تم مجھے دھمکی نہیں رہی ہو جس پر زوئی کہتی کہ ایک بات یاد رکھنا میں فوزن کی وائف ہوں اگر وہ پوری زندگی کمہ سے باہر نہیں آئے تب بھی میں انہیں گراؤں گی یہ سن کر کے تو چینشو پاگل ہو جاتا ہے اور زوئی کے ساتھ میں جبرجستی کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا چلانا ہے چلالو یہاں تمہیں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا زوئی کی آواجیں سن کر کے باہر بٹلن میسیس پو سے کہتا ہے کہ آپ کو چینشو کو روکنا چاہیے اگر زوئی کو کچھ ہو گیا تو ہم مالک کو کیا جواب دیں گے آخر انہوں نے اسے چوس کیا ہے پر اس بات پر میسیس پو کوئی بھی دیکھ نہیں کرتی دوسری طرف چینشو جانور بن جاتا ہے جس سے اپنے عصد بچانے کے لیے زوئی اسے گھائل کر دیتی ہے اس بات پر چینشو فائر ہو جاتا ہے اور اسے باہر لے کر کے چلا جاتا ہے تب ہی فوزن اٹھتا ہے اور اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید زوئی ان لوگ کے ساتھ میں ملی ہوئی نہیں ہے تب ہی اس کے نظر اپنے جڈ رنگ پر پڑتی ہے جو کی ہاتھا پائے میں زوئی سے گر گئی تھی فوزن اس رنگ کو دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس نے میری جان بچائی تھی اور اب کیا اتفاق ہے جو کہ وہی میری دولن ہے میں اسے اب اور بلی نہیں ہونے دے سکتا ہوں ادھر چینشو زوئی کو اپنے مدر کے سامنے لے جا کر کے کہتا ہے کہ یہ لڑکی ایک نمبر ون کی گیری ہوئی ہے جو کی دوسرے مردوں کے ساتھ نے باہر مو کالا کروا کر کے ہمارے فو فیملی میں چلی آئی ہے میں نے ابھی ابھی اس کے گردن پر لب وائٹ کی نشان دیکھی ہیں اب زوئی کو تو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے کل رات جس کے ساتھ میں نائٹ ایکسپنٹ کیا تھا وہ تو فوزی نہیں تھا اس کی مدر کہتے کہ اس کی پوری کپڑے اترواؤں میں دیکھنا چاہتے ہو کیونکہ اس نے کتنے جگہ مو کالا کروایا ہے یہ سن کر کے زوئی ان کے سامنے کے گڑانے لگتی ہے کہ اس کے ساتھ میں وہ ایسا نہ کریں جس پر چینشو کہتا ہے کہ اگر تم نردوش ہو تو کپڑے اتارنے میں کیا پرابلم ہے زوئی کہتا ہے کہ آخر تم میرے ساتھ میں یہ سب کیوں کر رہے ہو تو چینشو کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہوگے میں تمہیں نشانہ نہ بناو تو تم میری بن جاؤ تو زوئی کہتا ہے کہ آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو چینشو کہتا ہے کہ بھابی جی کیا تمہیں ابھی تک نہیں پتا چل پایا ہے کہ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو بس تم میری بن جاؤ اور مجھے سنتشت کر دو پھر میں تمہیں جانے ہی دوں گا تو زوئی کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے اچھا ہے کہ میں مرنا پسند کروں گی چینشو کہتا ہے کہ اتنی آسانی سے میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا اگر تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہاری زندگی موز سبھی بتر بنا دوں گا اتنا کہہ کر کہ وہ اپنے گارڈس کو آرڈر دی دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ گارڈس کچھ کر پاتے فوزین ویلشیر پر بیٹھ کر کے اپنے اسسسٹنٹ کے ساتھ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کے تو دونوں ماں بیٹے کا کھونی سک جاتا ہے میسیس فو پوچھتی کہ کیا فوزین صحیح ہو گیا ہے جس پر اسسسٹنٹ کہتا ہے کہ پوری طریقے سے تو نہیں بس انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تب ہی فوزین کے ہاتھ میں تھوڑی سی مومنٹ دیکھ کر کے زوئی بہت زیادہ خوش ہونے لگتی ہے پر دونوں ماں بیٹے یہ سوچ کر کے ٹینشن میں چلے جاتے ہیں کہ فوزین کہیں ٹھیک نہ ہو جائے اسی ڈر سے میسیس فوزوی سے کہتی ہے کہ جو بھی کچھ تمہارے ساتھ میں ابھی ابھی یہاں پر ہوا ہے وہ سب ہی غلط فہمی تھی تو میں اب فوزین کے ساتھ میں ان کے روم میں جانا چاہیے زوئی کی جانے کے بعد میں چینشو بٹلر کو بلا کر کے اس سے کہتا ہے کہ کل صبح ہوتی فوزین کا کام تمام کر دینا اتھر زوئی فوزین کو اسے بچانے کے لیے دھنیواد کرتی ہے اور کہتی کہ پتہ نہیں آپ مجھے سن بھی پا رہے ہیں یا نہیں پر میں آپ کے سامنے ایک سچ قبول کرنا چاہتی ہوں وہ فوزین کے سامنے اس کے ساتھ کل رات ہوئے حادثے کے بارے میں روتی میں بتانے لگتی ہے اور کہتی کہ اس میں میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے میں پولیس کو بلانا چاہتی تھی پر میں بہت ڈر گئی تھی یہ سب سن کر کے فوزین کو اپنے اوپر بہت گلٹ فیل ہوتا ہے اور وہ من میں کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا میری وجہ سے تمہیں بہت سفر کرنا پڑا ہے پر اب تم میری پتنی ہو میں جلد ہی میڈیا والوں کے سامنے تمہیں اپنے پتنی ایکسپٹ کر لوں گا زوئی کہتی کہ یہاں تو ایک ہی بیٹ ہے اب مجھے آپ کے ساتھ ہی سونا پڑے گا اتنا کہہ کر کہ وہ وہیں پر سو جاتی ہے پر وہ پوری رات فوزین کو خوب پریشان کرتی ہے اتنا کم نہیں تھا کہ وہ فوزین کو ایک کک مار کر کے بیٹ سے نیچے بھی گرا دیتی ہے پر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ فوزین کو فرش پر دیکھ کر کے اس سے پوچھتی کہ آپ یہاں فرش پر کیوں سو رہے ہیں فوزین سوستا ہے کہ یہ کتنی عجیب لڑکی ہے ابھی ابھی اس نے مجھے خود ہی فرش پر گرایا ہے اور اُلٹا مجھ سے ہی پوچھ رہی ہے سب کچھ چیک کرنے کے بعد میں زوئی کہتی کہ لگتا ہے کہ آپ یہاں فرش پر ہی سونا جاتے ہیں اتنا کہہ کر کے وہ بھی اس کے ساتھ میں وہاں فرش پر سو جاتی ہے کچھ تیر کے بعد میں فوزین اسے خود اٹھا کر کے بیٹ پر سلا دیتا ہے اور سوستا ہے کہ یہ میری دشمنوں کے ساتھ میں ملی ہوئی نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ اسے بھی اتنی آسانی سے نہیں جانے دیں گے وہ اپنے اسسسٹینٹ کو کال کر کے کہتا ہے کہ جتنی جنتی ہے اسے کے چینشو کو افریکہ ٹرانسپر کر دو اگلی سبو بٹلر جب زوئی کی روم میں جاتا ہے تو فوزین کو فرش پر پا کر کے زوئی پر بھڑک جاتا ہے زوئی تو سمجھی نہیں پاتی ہے کہ وہ بیٹ پر کیسے آگئی وہ تو فوزین کے ساتھ فرش پر ہی سو رہی تھی تب ہی بٹلر زوئی کو بتاتے ہیں کہ چینشو کا افریکہ ٹرانسپر ہو گیا ہے یہ سن کر کے زوئی بہت خوش ہو جاتی ہے اور رہات کی سانس لیتی ہے کچھ ہی دیر کے بعد میں بٹلر چیکن سوپ لے کر کے آتا ہے جس نے میسیس فو کے کہنے پر اس نے کچھ ملا رکھا تھا تاکہ فوزین کا کام تمام ہو جائے اب جیسا کہ وہ غلط کر رہا تھا اس لیے وہ خود بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا فوزین اس بات کو نوٹس کر لیتا ہے اور وہ سوپ کو گرا دیتا ہے یہ دیکھ کر کے زوئی ٹر سے اپنے سوپ سے آدھا سوپ اس کے باول میں ڈال دیتی ہے تب تک بٹلر بھی آواز سن کر کے وہاں پر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر کے زوئی ان سے کہتی کہ میں تو بچ ٹیبل سے ٹکرا گئی تھی اتنا کہہ کر کے وہ سوپ فوزین کو پلا دیتی ہے جسے دیکھ کر کے بٹلر کافی خوش ہو کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور میسیس فو کو جا کر کے بتاتا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے یہ سن کر کے تو ان کی خوشی کا کوئی بیٹی کانا نہیں رہتا خوشی دیر میں وہاں پر فوزین کے فادر آتے ہیں اور اپنی وائب سے پوچھتے ہیں کہ میں نے سنائے کہ فوزین ہوش میں آ رہا ہے ان کی وائب بتاتی ہیں کہ کل تو وہ ہوش میں آ گیا تھا پر اب وہ پھر سے ویسا ہی ہو گیا ہے اب تو ہمیں ڈاکٹری اس کے کنڈیشن کے بارے میں بتا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ دیر میں یہاں پر پہنچ رہے ہوں گے اس کی فادر کہتے ہیں کہ آج اسی لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا اس کنڈیشن میں پہنچ گیا ہے میسیس فو اچھی بنتے ہوئے کہنے لگتی ہیں کہ ایسا مت کہی ہے یہ اس کی بہت سیوہ کر رہی ہے فادر کہتے ہیں کہ یہ لڑکی میرے بیٹے کا دربھا کے بن گئی کیا یہ اسے پھر سے ٹھیک کر سکتی ہے تب ہی وہاں پر ڈاکٹر ٹینگ آتے ہیں اور فوزین کو چیک کرنے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں وہ کافی گھبرائے میں باہر نکلتے ہیں اور سب سے پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یوہ ماسٹر کے ساتھ میں کیا کیا ہے ڈاکٹر کا گھبرائے ہوا فیس دیکھ کر کہ سب ہی کافی ٹینچن میں چلے جاتے ہیں پر میسیس فو تو کافی خوش ہو رہی ہوتی ہے یہ سوچ کر کے لگتا ہے کہ فوزین کا کام تمام ہو گیا ڈاکٹر سب سے پوچھتے ہیں کہ ماسٹر کو کیا کھلائے گیا تھا جس پر بٹلر وانگ زوئے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اسی نے انہیں سوپ پلائے تھا لگتا ہے کہ اسی نے سوپ میں کچھ جان لیوہ ملا کر کے انہیں پلا دیا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پر بٹلر وانگ میں نے ایسا کب کہا کہ سوپ میں جان لیوہ چیز دی گئی تھی یہاں پر بٹلر وانگ اپنی باتوں میں پھج جاتا ہے فادر ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے جس پر ڈاکٹر انہیں بتاتے ہیں کہ فوزین کو ایک خاتک لکویڈ دی گئی ہے جو کہ انہیں اندر ہی اندر ڈیمیج کر رہا ہے اور دیری دیری کر کے ان کی جان جا رہی ہے یہ سن کر کے اس کے فادر شوق درہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر میں ایسا کون ہے جو کہ میرے بیٹے کو مارنا چاہتا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ سب سن کر کے تو زوئی بھی صدمے میں چلی جاتی ہے کہ فوزین کی موت ہو گئی تب ہی سارا الزام بٹلر زوئی پر ہی ڈال دیتا ہے جس پر زوئی سب کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر وہ اپنے ہی پتی کو کیوں مارنا چاہے گی جو کہ خود زندگی اور موت کے پیچھ میں لڑائی لڑ رہے ہیں پر بٹلر وانگ اور میسیس فو مل کر کے اسے فوزین کے فادر کے سامنے غلط ثابت کر دیتے ہیں جس پر یقین کر کے وہ زوئی پر فائر ہو جاتے ہیں اور اپنے گار سے کہتے کہ جن ہاتھوں سے اس نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ان ہاتھوں کو ختم کر دو پر سمجھ رہتے فوزین وہاں پر پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر کے سب بھی شوق رہ جاتے ہیں سب سے پہلے وہ بٹلر کو گھٹنوں پر بیٹھاتا ہے اور زوئی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے زوئی کہتی کہ اگر آپ ٹھیک ہے تو سوپ میں کچھ بھی نہیں ملائے گیا تھا پھر ڈاکٹر صاحب اپنے چھوٹ کیوں بولا تو ڈاکٹر کہتی کہ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا تاکہ یوگا ماشتر کی موت ہو گئی پر حیرانی کے بعد تو یہ ہے کہ بٹلر آکھر اتنا شور کیسے تھا موزین کہتا ہے کہ کیونکہ اس نے زوئی کو مجھے سوپ پلاتے ہوئے دیکھا تھا اسی لئے اسے لگا کہ میں مر گیا کیونکہ وہ سوپ یہ خود لے کر کے آیا تھا یہاں پر بٹلر وانگ ابھی پہ اپنا زر میں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو رہا تھا تو فوزین اسے وہ فوٹوز دکھاتا ہے جب وہ خاتک لیکویڈ کسی سے خرید رہا تھا تاکہ وہ فوزین کو جان سے مار سکے ثبوت دیکھ کر کے بٹلر کو اپنا گناہ قبول کرنا پڑتا ہے وہ فوزین کے سامنے اپنی جان کی بھیق مانگنے لگتا ہے تو فوزین کہتا ہے کہ پولیس سے سن جا کر کہ اپنا گناہ قبول کرو تاکہ تمہارے فیملی جان سے جی سکے ورنہ میں تمہارے پورے پریوار کو اس دنیا کے نقشے سے پوری طریقے سے گائب کروا دوں گا فوزین اپنے شٹیپ مدر سے کہتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ وانگ کے اس کانڈ کے پیچھے کوئی اور بھی شامل ہے کیونکہ جو ریکویڈس نے خریدا تھا وہ بہت مہنگا تھا جسے یہ ایفورٹ نہیں کر سکتا تھا اس کی مدر کہتی کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو فوزین بٹلر سے ان سب کے پیچھے کے ماسٹر مائنڈ کا نام پوچھتا ہے پر بٹلر میسیس فو کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا اسی لئے وہ ان کا نام نہیں لیتا اور خود پر سارا الزام نہیں لیتا ہے اس کے فادر پوچھتے گے پر تم ایسا کیوں کر رہے تھے بٹلر کہتا ہے کہ ہوا ماسٹر پتھر دل اور گروہ ٹائپ کے انسان ہیں اور چھوٹے ماسٹر بہت تیالو ہے اگر وہ فو فیملی کے اترا عدی کاری بن جاتے تو ہمارے وانگ پریوار کا بہت بھائدہ ہوتا اسی لئے میں نے راستے سے اٹھانے کی کوشش کی اتنا کچھ ہونے کے بعد نیوانگ جھیل چلا جاتا ہے موزین اپنی سٹیپ مدر سے کہتا ہے کہ کربی آپ اپنے نوکروں کے ساتھ میں آج سے ہمارے گاؤں والے بلا میں رہیں گی یہ آپ کے صحت کے لئے بھی اچھا ہوگا یہ سن کر کے تو وہ بھڑک جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ بھلے میں تمہاری جیوک مدر نہیں ہوں پر میں تمہارے فادر کی وائف ہوں تو بھی میرے ساتھ میں ایسا بیوار کرنے کا کوئی بہتکار نہیں ہے موزین کہتا ہے کہ میں خوب پریوار کا اترا عدی کاری ہوں بے شک میں آپ کے ساتھ میں جیسا چاہے ویسا بیوار کرنے کا عدی کار رکھتا ہوں وہ اپنے پتی سے کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا زندی ہو گیا ہے آخر آپ اسے سمجھا کیوں نہیں رہے اس کے فادر فوزین سے کہتے کہ نوکروں کی گلتی کی سجا تم اپنے پریوار پر مٹ ڈالو فوزین کہتا ہے کہ بھلے بٹلر نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے پر وہ تو آپ کی وائف کا ہی جم جاتا اور ابھی تک پوری سچائے نکل کر کے سامنے نہیں آئی ہے تو اس کی سٹیپ مدر کہتی کہ تم مجھے نشانہ نہیں بنا سکتے ہو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے تو فوزین کہتا ہے کہ مجھے آپ پہ خلاف سبوت دینے پر مجبور نہ کریں میں نے آپ کو بہت سممان کے ساتھ میں اس پریبار میں شامل ہونے دیا ہے یہ سب سن کر کے وہ اپنے ہسپنڈ سے کہتی کہ اب آپ ہی میرے لئے فیصلہ دیجئے حوزین کے فادر کہتے کہ میں فوزین کا کریکٹر اچھی طریقے سے جانتا ہوں وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ نے گلت نہیں کرتا ہے اس نے جو بھی کچھ فیصلہ لیا ہے اس میں میں کچھ بھی نہیں بول سکتا ہوں یہ سب سن کر کے تو بوکھلا جاتی ہیں اور زوئی کو اب شرد بولنی لگتی ہے جس پر فوزین بہت بری طریقے سے پھڑک جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے میری پتنے کے لئے دوبارہ سے ایسے گندے شردوں کا پریوک کیا تو میں آپ کی زبان کٹنے میں جراسہ بھی نہیں ہج کے جاؤں گا بہتر یہی ہوگا کہ جو آپ کے لئے فیصلہ لیا گیا ہے اس پر عمل کریے ورنہ چینشو کو فو پریوار کا کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا یہ سن کر کے تو وہ ڈر جاتی ہیں اور چپ چاپ سے وہاں سے چلی جاتی ہیں جس کے بعد فوزین کے پھادر اس سے کہتے کہ اب جیسا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو تو اب اس منحوس رڑکی کی ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے ڈیووز دے دو تو فوزین کہتا ہے کہ میرے بھاگ میں اسی کا پتنی بننا لکھا تھا تو میں اسے ڈیووز نہیں دے سکتا ہوں وہ زوئی سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں میرا رویہ پسند نہیں آتا ہے تو تم مجھے کسی بھی وقت چھوڑ کر کے جا سکتی ہو زوئی سوچتا ہے کہ حالانکہ جیانگ پریوار میں میری زندگی بچ سے بھی بتر تھی اور اب تو میری شادی ہو گئی ہے بھلا میں یہاں سے کیوں جاؤں گی وہ فوزین کو پکڑ کر کے کہتی کہ میں آپ کو چھوڑ کر کے کہیں بھی نہیں جاؤں گی اس کے فادر کہتے کہ شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے تو فوزین کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے یہاں پر اس کے فادر اس سے زیادہ بحث نہیں کرتی ہیں کیونکہ ان کی نظر میں فوزین ابھی ابھی کومہ سے باہر آیا تھا فوزین کے فادر اس سے کہتے کہ مجھے زوئی سے کچھ بات کرنی ہے فوزین کے جانے کے بعد میں وہ زوئی سے کہتے کہ بھلے ہی فوزین تمہیں اپنی وائف مانتا ہے پر تمہارے جیسی لڑکی ہمارے فو پریوار کی بہو نہیں بن سکتی ہے تم یہاں پر صرف سیوک کی روپ میں لائی گئی تھی تو اپنی پہچان ہمیشہ سیوک کی روپ میں یاد رکھنا اور میری بیٹے کی اچھے سے دیکھ بھال کرنا زوئی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے دوسری طرف اسسسٹن بتاتا ہے کہ ان سب شریعتر میں زوئی میڈم کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے اور نہ ہی وہ چینگشو کو جانتی ہیں وہ بلکل انوسینٹ ہے فوزین کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تب ہی میں نے ان سب کو یہاں سے ہٹا دیا ہے جو کہ زوئی کو ہرٹ کر سکتے تھے وہ اپنی اسسسٹن سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی ایک ڈائمن رنگ چاہیے یہ سن کر کے اسسسٹن ہس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جلدی یہ کام کر دوں گا تب ہی وہاں پر زوئی فوزین کے لئے سوپ لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی آپ کافی ویک فیل کر رہے ہوں گے تو اسے پی لیجے تاکہ آپ کے باڈی ریچارج ہو جائے فوزین کہتا ہے کہ اس سوپ سے تو میں ریچارج نہیں ہو باؤں گا اس کے لئے مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی کیا تم ہمارے فو فیملی کو بارس نہیں دینا چاہتی ہو تو زوئی کہتا ہے کہ ابھی تک میں آپ کی لیگلی وائف نہیں ہوں فوزین کہتا ہے کہ بات تو تمہاری صحیح ہے پر کہیں تم میری لیگلی وائف بن کر کے فو فیملی کے مالکین تو نہیں بنا چاہتی ہو زوئی کہتا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے پر سچ کہوں تو مجھے کسی بھی چیچ کا لالچ نہیں ہے فوزین کہتا ہے کہ ہاں تمہیں صرف میری باڈی کا ہی لالچ ہے تو زوئی کہتا ہے کہ ایسا تو بلکل بھی نہیں ہے ان کی باتیں سن کر کے بالکنی میں کھڑا اسسٹنٹ ہسنے لگتا ہے جسے دیکھ کر کہ زوئی کافی شرما جاتی ہے اسسٹنٹ کی جانے کے بعد میں وہ فوزین سے کہتا ہے کہ کیا یہ ہر وقت آپ کی ہی روم میں رہتے ہیں فوزین کہتا ہے کہ جب میں بے ہوش تھا تو یہی میری رکشہ کرتا تھا یہ سن کر کے زوئی کہتا ہے کہ اگر وہ ہر وقت یہاں ہی پڑ تھے تو انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا فوزین کہتا ہے کہ ہاں جیسے کہ تم مجھے بے ہوشی کے حالت میں ڈچ کر رہی تھی اور میری باڈی کی تعریفیں کر رہی تھی وہ سب کچھ اس نے دیکھا ہے یہ سن کر کے تو زوئی شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے فوزین سوچتا ہے کہ کتنی کیوٹ ہے اگرے دن فوزین زوئی کو ایک بوکی کے ساتھ میں ویڈنگ رنگ بھیجواتا ہے اور اپنے اسسسٹن سے کہتا ہے کہ شاید اس ویڈنگ رنگ کو دیکھ کر کہ وہ خوش ہو جائے گی اور مجھ پر بھروسہ کرنے لگے گی جس کے بعد وہ میری گلوز آنے سے گھبرائے گی نہیں تو اسسسٹن کہتا ہے کہ باس کیا آپ میڈم کا فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہتے ہیں فوزین کہتا ہے کہ یہ چاہت ہے اس کے لئے میرے دل میں پر تب تب تو زوئی بینا رنگ دیکھے اسے کھالی بوکی سمجھ کر کے ڈسٹیوین میں فیک دیتی ہے یہ دیکھ کر کے تو فوزین کو صدمہ ہی لگ جاتا ہے کہ زوئی نے تو اس کے ویڈنگ رنگ کو ہی فیک دیا اسسسٹن کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوئے میں جا کر کے دیکھتا ہوں کہ آخر بات کیا ہے زوئی خود سے کہتی کہ مجھے ان فولوں سے الرجی ہے لگتا ہے کہ میشٹر کھڑوس میری جان لینا چاہتے ہیں تب ہی اسسسٹن اس کے پاس جا کر کے پوچھتا ہے کہ میڈم آپ نے ان فلاورز کو کیوں فیک دیا وہ آپ کو میشٹر فوزین نے بہت پیار سے بھیجوایا تھا اور اس میں ایک ڈائمنڈ رنگ بھی تھی یہ سن کر کے زوئی کہتی کہ کیا وہ رنگ بہت زیادہ مہنگی تھی تو اسسسٹن کہتا ہے کہ زیادہ مہنگی تو نہیں تھی بس دو سو ملین کی تھی یہ سن کر کے تو زوئی شوق رہ جاتی ہے اور وہ رنگ کو ڈشٹیوین میں ٹھوڑنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی بہن مینگ بھی پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم اس کا گھار پر آگئی ہو جو کی کوڑے سے کھانا بین کر کے کھا رہی ہو لگتا ہے کہ فوزین مر گیا ہے اس لئے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے زوئی کہتی ہے کہ اپنی گندی زبان پر کابو رکھو پر مینگ تو اسے زلیل کرنے لگ جاتی ہے جس پر زوئی غصہ ہو کر کے اس کے اوپر کاربورٹ فیک دیتی ہے تب ہی وہاں پر مینگ کا بوائفرن گوشاؤ بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بہن تو کافی سندر ہے پر یہ بھیکاریوں جیسے کام کیوں کر رہی ہے مینگ کہتی ہے کہ اس کے سندر چہرے پر تو بالکل بھی مت جانا یہ کتنے مردوں کے ساتھ میں باہر سو چکی ہے یہ سن کر کے گوشاؤ زوئی سے کہتا ہے کہ بتاؤ تم ایک رات کا کتنا لیتی ہو جس پر وہ اسے ایک تھپڑ لگا دیتی ہے اپنے بوائفرن کو مار کھاتا ہوا دیکھ مینگ زوئی کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تب ہی وہاں پر اسسسٹنٹ آ کر کے مینگ کو زوئی سے دور ہٹاتا ہے مینگ کہتی کہ تمہارے حمد بھی کیسے ہوگا گوشاؤ کے گلرفرن کو ہاتھ لگانے کی اسسسٹنٹ کہتا ہے کہ اچھا یہ تو گوو فیملی کا نو سکھیا بیٹا ہے جس کی ہر جگہ مجاگ بنتی رہتی ہے یہ سن کر کے گووش سے کہتا ہے کہ آخر تم ہو کون اسسسٹنٹ جیسے ہی اسے اپنی پہچان بتاتا ہے گوو کا تو کھونی سک جاتا ہے اور وہ فوراں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے پر مینگ پھر سے زوئی کے ساتھ میں بتتمیزی کرنے پر اتراتی ہے اس پار تو اسسسٹنٹ کافے گسے سے زوئی کو اسے دور کرتا ہے جس کے وجہ سے مینگ فرس پر گر جاتی ہے جس کے بعد اسسسٹنٹ زوئی کو لے کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے مینگ غصے سے کہتا ہے کہ تم نے انہیں ایسے ہی کیوں جانے دیا گوو کہتا ہے کہ کیونکہ مجھے اپنی جان پیاری ہے مینگ کہتا ہے کہ تم آخر کس بات سے ڈر رہے ہو وہ تو اب بیدواں ہو چکی ہے تم آخر ایک اسسٹنٹ کے سامنے کیسے جھک سکتے ہو گوو کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ فوزین جیسے خدرناک آدمی کا اسسٹنٹ ہے جو کہ خود ایک انتر راشتری مارشل آٹ چیمپئن ہے اور تم فوزین کو جانتی بھی ہو وہ اچھے سے اچھے لوگوں کو برباد کرنے کی شمطہ رکھتا ہے تو مینگ کہتا ہے کہ پر اب تو وہ مر چکا ہے اب ہمیں کس بات سے ڈرنی کی ضرورت ہے اتنا کہہ کر کے دونوں خوش ہو کر کے وہاں سے چلی جاتے ہیں اندر جانے کے بعد میں زوئی رنگ پہن کر کے بہت خوش ہوتی ہے اور فوزین کو اس کے لیے دھنیواد کہتا ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تب مجھے ایک بار گفٹ ملا تھا اور دوسری بار آپ نے مجھے اتنی مہنگی گفٹ دی ہے فوزین اس سے کہتا ہے کہ اب جیسا کہ تم میری ومین ہو تو اس رنگ کو تمہیں خوش سے دور کرنے کی پرمیشن نہیں ہے تب ہی فوزین کی نظر زوئی کی ہاتھ کے چھوٹ پر پڑتی ہے اور وہ اس سے پوستا ہے کہ آخری کیسے لگا اسسٹنٹ کہتا ہے کہ میڈم کے دشمنوں نے ان کے ساتھ میں ایسا کیا ہے تو زوئی کہتا ہے کہ ایسا مت کہی ہے وہ میری بہن ہے پر فوزین تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بائی کو کوئی ٹچ کرنے کی حمد کریں یہ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہے لگتا ہے کہ وہ مرنا چاہتی ہے اسے تو اس کی سزا مل کر کے رہے گی زوئی اسے سمجھاتی کہ یہ تو بس چھوٹی سی خروچ ہے پر فوزین اس کی ایک بات نہیں مانتا اور مینگ کے پاس میں پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر کہ وہ کہتی کہ تمہارے حمد بھی کیسے ہو گئے یہاں پر آ کر کے بیٹھنے کی زوئی کہتی کہ کیا تم انہیں نہیں جانتی ہو مینگ کہتی کہ مجھے ایسے نچلی اس طرح کے لوگوں کو جاننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور اب تم اتنی گر گئی جو کہ فوزین کے مرنے کے بعد تم پھر سے دوسرے مردوں کے ساتھ میں گھونے لگ گئی پہلے تو تم نے اسسٹینٹ کو وزایا اب اس سندر سے لڑکی کو زوئی کہتی کہ اپنے گندی زبان پر قابو رکھو اس کی اتنی پکواہ سن کر کہ فوزین اپنے اسسٹینٹ سے کہتا ہے کہ جس ہاتھ سے اس نے زوئی کو غائل کیا ہے اسے سماپت کر دو یہ سن کر کہ زوئی پیڑڑ جاتی ہے اور وہ فوزین سے کہتی کہ پلیس اس کے ساتھ میں ایسا مت کریے فوزین کہتا ہے کہ جسے اپنے کیے تک کا احساس نہیں ہے اسے چھوڑ کر کے میں دوبارہ سے تمہیں بھولی کرنے کا موقع نہیں دے سکتا ہوں مینگ کہتی ہے کہ دو کوڑی کی انسان میرا مگیتر اس سٹی کے دس امیر پریواروں میں سے ایک ہے جو آ کر کہ تمہارے تکڑے تکڑے کر دے گا فوزین کہتا ہے کہ اس نے بہت بگواز کر لیا ہے اب میرا بگواز سننے کا موڈ نہیں ہے جو میں نے کہا ہے اسے کر ڈالو زوئی فوزین سے کہتی ہے کہ یہ کوئی بڑا زخم نہیں ہے پلیس اسے اتنی صدا دیجئے جتنا اس نے کیا ہے فوزین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جس پر اسسسٹنٹ مینگ کے ہاتھ میں فیکچر کروا دیتا ہے تب ہی وہاں پر گوشاؤ آتا ہے جو کہ خودی موں کے بل گر جاتا ہے اور اٹھ کر کے اسسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ اہو بھاگ یہ ہمارے جواب مجھے پھر سے مل گئے اسسسٹنٹ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری پاگل گلفنڈ کو سبق سکھایا ہے کیا تمہیں اس بات سے کوئی آپتی ہے گوشاؤ کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں وہ مینگ سے کہتا ہے کہ جلدی سے ان سے معافی مانگو جس پر مینگ معافی مانگ لیتی ہے فوزین اس سے کہتا ہے کہ آگے سے گلتی سے بھی کہیں مجھے دکھ مجھ جانا ورنہ آس تو ایک ہی ہاتھ ٹوٹا ہے آگے تمہیں اس کی بھاری کی مجھ چکانی پڑ سکتی ہے اتنا کہہ کر کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے باہر آ کر کے زوئی سوچتی کہ یہ آدمی کتنا خطرناک ہے فوزین زوئی سے کہتا ہے کہ آس تم کار ڈرائب کرو گی زوئی کہتا ہے کہ پر مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی ہے تو فوزین اس سے کہتا ہے کہ زیادہ چلا کی دکھانی کی ضرورت نہیں ہے چپ چپ کار ڈرائب کرو تو زوئی کہتا ہے کہ سچ میں میں نے آج تک بس کھلونے والی کار چلائی ہے یہ تو اصلی کار ہے آخر میں اسے کیسے چلا سکتی ہوں اسسسٹین شاک ڈریکر کے پوچھتا ہے کہ میڈم کیا سچ میں آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی ہے یہاں پر تو زوئی فرش جاتی ہے کیونکہ اس نے تو منگ کے جگہ فوزین سے شادی کی تھی اور منگ کو ڈرائب کرنا آتا تھا اب تو فوراں سے وہ بات کو پلٹتی ہوئی پیٹ میں درد کا بہانہ کر کے کار مچا کر کے بیٹھ جاتی ہے اس کے ایسی بشکانی حرکتیں دیکھ کر کے فوزین کہتا ہے کہ ایسا کیوں لگتا ہے یہ جیانگ پریوار سے بلونگ نہیں کرتی ہے ورنہ اسے ڈرائب کرنا ضرور آتا اس بات کی پوری جانچ کرو نائٹ میں زوئی فوزین کیلئے میل کیلئے کر کے جاتی ہے تو فوزین اس سے کہتا ہے کہ اس میں کیا ملایا ہے تم نے زوئی کہتی کہ میں نے تو اس میں کچھ بھی نہیں ملایا ہے فوزین اس سے کہتا ہے کہ جب میں کومہ میں تھا تب تو تمہیں میرے اندر بہت انجسپی تھی کیا اب میں تمہیں اچھا نہیں لگتا ہوں کیا تم مجھ سے ایسے ہی دور رہنا چاہتی ہو کیا تم میری وائف نہیں بننا چاہتی ہو تمہاری ماں بھی تو یہی چاہتی تھی کیا تم ان کے بات کو کاٹنا چاہتی ہو زوئی کہتی کہ اب مجھے کسی بات کردنے لگتا ہے تو فوزن کہتا ہے کہ اچانک سے تم اتنی بہادور کیسے بن گئی زوئی کہتی کیونکہ آپ میری ساتھ میں ہیں آپ اتنی پاورپول اور دینجریس پرزن ہیں اگر مجھے کوئی پریشان کرتا ہے تو ظاہر طور پر آپ میری رکشہ کریں گے آخر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے کیک کے تکڑے جیسی تو ہوں فوزن کہتا ہے کہ بھلا میں تمہیں اب کیوں پروٹیکٹ کرنے لگیا تم تو بس فو فیملی کی خاتیارن بن کے سروائب کرنا چاہتی ہو زوئی کہتی کہ کیا کہا آپ نے آپ مجھے پروٹیکٹ نہیں کریں گے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اتنا کہہ کر کہ وہ اس کے کلوز جا کر کے اس کے شولڈر پر بائٹ کر لیتی ہے فوزن کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو لگتا ہے کہ تم کچھ چاہتی ہو یہ سن کر کے زوئی مینگ کے ہاتھ توڑنے والی سین کو یاد کر کے کافی ڈر جاتی ہے اور سوچنے لگتی کہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا کچھ نہ ہو جائے اسی لئے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے فوزن کہتا ہے کہ یہ لڑکی تو کافی دلچسپ ہے وہی زوئی کو اچانک سے اومیٹنگ ہونے لگتی ہے اور وہ سمجھی نہیں پا رہی ہوتی کہ آکر اس کے ساتھ میں ہو کیا رہا ہے اگلی صبح وہ فوزن کے لیے ایک تو میں تم سے شادی کرنے کا پلان کر رہا ہوں کیا تم شادی کی بات بھی ایسی الگ روم میں جا کر کے سو گی زوئی کہتی کہ آپ نہیں تو مجھے کل در آیا تھا اسی لئے میں چلی گئی تھی فوزن کہتا ہے کہ اگر میں نے ایک بار کچھ کہی دیا تو کیا تم ایسے ہی مجھے چھوڑ کر کے چلی جاؤ گی زوئی کہتی کہ مشٹر کھڑوش جی نہ ہی آپ مجھے سونے دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی مجھے جانے دینا چاہتے ہیں آخر میں کروں تو کیا کروں فوزن کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اس معاملے کو آسان طریقے سے سلجھا لیتے ہیں زوئی اس کے پاس جا کر کے کہتی کہ میں ایسا کیا کروں جس سے آپ کی ناراج کی دور ہو جائے فوزن اسے اپنے چیک کی طرف اشارہ کر کے کس کرنے کے لیے کہتا ہے یہ سن کر کے زوئی شوقڈ ہو جاتی ہے اور فوزن سے کہتی ہے کہ آپ کس کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں فوزن کہتا ہے کہ تمہیں کس کرنے کے لیے کتنا سوچ رہی ہو اگر نہیں کرنا ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو تو زوئی اسے ایک پیاری سے کس کر دیتی ہے پھر ہونا کیا تھا فوزن سے بلکل پینرش نہیں ہوتا ہے اور وہ زوئی کو بہت رومانٹک طریقے سے کس کر بیٹھتا ہے جس پر زوئی تو ایک دم شرما جاتی ہے اور اپنے ٹماتر جیسے چیکس لیے وہاں سے بھاک جاتی ہے تب ہی وہاں پر اسسٹینٹ آتا ہے اور فوزن کو ایک فائل دیتی ہوئی کہتا ہے کہ جسے فو فیملی میں بھیجا گیا ہے دراصل میں وہ تو زیانگ پریوار کی بیٹی ہے ہی نہیں وہ تو ان کی گول لیوے بیٹی زوئی ہے جسے اپنے بیٹی کی جگہ فو پریوار میں شادی کرنے کے لیے جبرن مجبور کر کے بھیجا گیا ہے فوزن کہتا ہے کہ یعنی کی اصلی گونے گار زیانگ پریوار کی بیٹی منگ ہے اتنا بڑا دھوکہ کرنے کی ان کی حمد بھی کیسے ہو گئی لگتا ہے کہ ان کے پنگ کچھ زیادہ ہی پڑ گئے ہیں اسسسٹن پوستا ہے کہ تو کیا پھر آپ اصلی اپرادی کو ایکسپوس کریں گے فوزن کہتا ہے کہ ہاں بلکل انہیں اس کے باری کی مجھ چکانی پڑے گی جتنی جلدی ہو سکے میری شادی کے کار سب کو بھیجوا دو میں پچھلے تین دن کے اندر زوئی سے شادی کرنے جا رہا ہوں اسسسٹن کہتا ہے کہ پرپو تو جیانگ پریوار سے ہے ہی نہیں تو فوزن کہتا ہے کہ زوئی میری پتنی ہے اسے اب جیانگ فیملی کے پہچان لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اسے اپنی پتنی مان چکا ہوں اب یہ میرا فرج ہے کہ اس کے ساتھ میں کوئی بھی انہائے نہ ہوں اسسسٹن کہتا ہے کہ ایک بات تمہیں پتہ نہ بھولی گیا چینگ سو چھپکے سے چین لوٹ آیا ہے اور یہی کے آس پاس کے کسی شہر میں رہ رہا ہے فوزن کہتا ہے کہ پھر تو میری شادی کے پہلا انویٹیشن انہی کو بھیج دو تاکہ میرا کام آسان ہو جائے ادھر چینگ سو کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ زوئی جیانگ پریوار کی جیوک بیٹی نہیں ہے وہ ایک میٹ کو بلاتا ہے جو کہ جیانگ پریوار میں کئی سالوں سے کام کر رہی تھی وہ انویٹیشن میں زوئی کی فوٹو دیکھ کر کے بتا دیتی ہے کہ یہ تو ان کی گودلیوی بیٹی زوئی ہے جیانگ پریوار کی صرف ایک کی بیٹی ہے جس کا نام منگ ہے چینگ سو کی مدر کہتا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ فوزین ایک فیک لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے چینگ سو کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے لئے خوشی کی بات ہے سوچیں اگر فادر کو جب اس پارے میں پتا چلے گا تو ان کی اوپر کیا بھی دے گی اس کی مدر کہتے گی پر شادی کی ایناؤنسمنٹ تو ہو چکی ہے چینگ سو کہتا ہے کہ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ بھرے پارٹی میں فوزین کا مزاگ بن جائے پر اس کے لئے ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا تماشا خود مینگ کھڑا کرے گی اتنا کہہ کر کہ وہ جیانگ فیملی کی گھر نکل جاتا ہے دوسری طرف کو شاو مینگ سے بریک اپ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے جیسی پاگل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں تب ہی وہاں پر چینگ سو فوزین کے شادی کا انمیٹیشن لے کر کے پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر کہ تو سبھی کو صدمہ ہی لگ جاتا ہے کیونکہ انہیں لگا تھا کہ فوزین مر چکا ہے چینگ سو کہتا ہے کہ یہ تو آپ لوگ لی اچھی بات ہے کہ فوزین مرا نہیں ہے پر مینگ کو تو اس کی باتوں پر ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے جس پر چینگ سو کہتا ہے کہ تم اسی دنیا میں جی رہی ہو یا پھر کسی اور دنیا میں جی رہی ہو اس کنٹری کے سب سے امیر آدمی فوزین کی شادی کی خبر انٹرنیٹ سے لے کر کے نیوز تک میں فیل چکی ہے یہ سب سن کر کہ مینگ بوکھلا جاتی ہے اور اپنی مدر سے کہتی کہ آپ نے میری جگہ زوئی کو فوزین کے پاس بھیجا تھا ورنہ آج میں اس کی جگہ سب سے امیر آدمی کی بھائیف ہوتی چینگ سو کہتا ہے کہ تم ابھی بھی چاہو تو اپنی جگہ لے سکتی ہو جو کہ اس بکارن نے تم سے چھین لی ہے تم چنتا مت کرو میں تمہاری پوری مدد کروں گا کیونکہ وہ لڑکی ہمارے فو پریبار کو اندھیرے میں رکھ کر کے مزی کی جندگی جینا چاہتی ہے بس تم کل میری بتائے ہسپیٹل میں پہنچ جانا جہاں تم ایک بہت دلچسپے ثبوت ملے گا جس کے ذریعے تم زوئی کو آسانی سے اپنے راستے سے ہٹا سکتی ہو بس تم میری اشارے کو فالو کرتی رہنا اتنا کہہ کر کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی دن مینگ چینگ شو کے بتائے ہوئے ہسپیٹل میں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے زوئی دیکھتی ہے جو کہ اپنا پریگننسی چکپ کروانے کے لیے جا رہی تھی یہ دیکھ کر کہ مینگ کہتی کہ اچھا تو تم کسی جنگلی آدمی کے بچے کے ساتھ میں پریگننٹ ہو اب دیکھو میں تمہارا وہ حشر کروں گے کہ تم پورے ٹانگ چینگ میں موتے کھانے لائک نہیں رہو گی اور فوزنگ تمہیں خود زلیل کرتی ہوئے فو فیملی اور اپنے زندگی سے باہر نکال دے گا جس کے بعد میں فو پریبار کی یوہا مالکین بن جاؤں گی ادھر زوئی کو پتا چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اس بات سے پریشان ہو کر کہ وہ سوچنے لگتی ہے کہ اگر یہ بات فو فیملی کو پتا چل گئے تو وہ میری جان نہیں لیں گے پر مجھے ہمت کر کے فوزنگ کے سامنے یہ سچائی قبول کرنی ہوگی بھلے یہ سب جان کر کے وہ مجھے اپنی زندگی سے نکالی کیوں نہ دیں اور ویسے بھی اب میں فوزنگ کے لائک نہیں رہی پر اپنے بچے کے ساتھ اپنے ماتا پتا کے گھر واپس لوٹ کر کے اپمانیت ہونے سے اچھا ہے کہ میں فو پریبار کے نوکرانی بن کر کے اپنا گجر بسر کر لوں گی دوسری طرف فوزنگ کے فادر کوزوی کی ساری سچائی پتا چل جاتی ہے کہ وہ تو جیانگ پریبار سے ہے ہی نہیں جس کے وجہ سے وہ گصے سے باگل ہو جاتے ہیں اور فوزنگ کو مارتی ہوئے کہتے ہیں کہ تم ہمارے فو پریبار کے اترا عدی کاری ہو کر کہ اس دو کڑی کے لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو اور ہمارے فو پریبار کا نام مٹی میں ملا دینا چاہتے ہو فوزنگ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس پریبار سے بلانگ کرتی ہیں اور لوگ کیا کہیں گے میں اسے بہت پیار کرتا ہوں اور میں اسے بیچ بنتار میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس کے فادر کہتے ہیں کہ تمہارے اتنی ہمت بڑھ گئی ہے جو تم میری سامنے اپنی عاشقے فرما رہے ہو اتنا کہہ کر کہ وہ اسے ماننا شروع کر دیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کیا تم اسے چھوڑ رہے ہو یا نہیں تو فوزنگ کہتا ہے کہ میں مردی دم تک اسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس کے فادر کہتے ہیں کہ تمہارے جسے ویدروہی رڑکی کو تو آج میں ماری ڈالوں گا زوئی جب گھر پہنچتی ہے تو وہ یہ سب نظارہ دیکھ کر کے کافی ڈر جاتی ہے اور سوچتی کہ ان سب کی ذمہ دار میں ہوں وہ فوراں سے دورتوئے فوزنگ کے پاس جاتی ہے اور اس کے فادر سے کہتی ہے پلیز آپ فوزنگ کو مت مائے دیئے یہ ابھی ابھی اپنی بیماری سے اٹھے ہیں اس کے فادر کہتے کہ آج تم نے میرے بیٹے کو اپنے خوبصورتی کی جار میں فسا کر کے اس کے متی برشت کر دیا زوئی کہتی کہ ٹھیک ہے میں گونے گار ہوں تو آپ مجھے سجا دے سکتے ہیں اس میں فوزنگ کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے فوزنگ اپنے فادر کا گصہ دیکھتے ہوئے زوئی کو اندر جانے کے لیے کہتا ہے زوئی کہتی کہ میں آپ کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاؤں گی تو فوزن کہتا ہے کہ دیکھو وہ میرے پتا ہے وہ مجھے گصہ سے مار پیٹ سکتے ہیں پر وہ میری جان نہیں لیں گے تم جاؤں میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اس کے فادر کہتے کہ ناٹک کرنے کی کلا تو تم نے کافی اچھی سے سیکھ رکھی ہے پر تمہارے اس ناٹک میں میں فسنے والا نہیں ہوں میں تمہیں کبھی بھی اپنے بہو ایکسپ نہیں کروں گا فوزن کہتا ہے کہ اس سے پہلے آپ مجھے مار ڈالیں میرے ایک سوال کا جباب دے دیجئے کیا میرے نہ رہنے پر آپ کا دوسرا بیٹا اس قابل ہے جو کہ پوری فو گروپ اور فیملی کو اچھی طریقے سے چلا سکتا ہے اگر میں یہاں سے چلا گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا اس کے فادر کہتے کہ تمہارے اتنی ہمت جو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو پوزن کہتا ہے کہ اگر میں آپ کے لئے ذرا سا بھی امپورٹنس رکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ لینے دیجئے زوئی کہتی کہ پر میں آپ کے لائک نہیں ہوں جس پر اس کے فادر زوئی سے کہتے کہ پھر تم ابھی کے بھی ہمارے فو فیملی سے دفع ہو جاؤ ورنہ مجھے دھک کے مار کر کہ تمہیں اس گھر سے باہر فکوانا پڑے گا پوزن کہتا ہے کہ تب آپ نے یہ بات کیوں نہیں سوچی تھی جب آپ اسے میری پتنے کے روح میں فو فیملی میں لائے تھے تب تو آپ نے میری رائے مجھ سے نہیں مانگی تھی اور اب جب میں زوئی کو اپنی پتنی مان چکا ہوں تو اب آپ کا کوئی بھی حدیقار نہیں ہے مجھے اس سے دور کرنے کا یہاں پر اس کے فادر اپنے بیٹے کے زد کے آگے ہار جاتے ہیں فوزن ان سے کہتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے مان سممان پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا اس کے فادر کہتے کہ میں تمہاری شادی کے دن وہاں پر نہیں آ پاؤں گا اپنا خیال رکھنا اتنا کہہ کر کے وہ وہاں سے چلی جاتے ہیں جس کے بعد زوئی فوزن کو اپنے روم میں لے کر کے چلی جاتی ہے اور سوچنے لگتی کہ فوزن میری کتنی کیر کرتے ہیں آج وہ میری لئے اپنے فادر تک سے لڑ گئے اور ایک میں ہوں کی جو کہ دوسرے کے بچے کے ساتھ بھی پریگنٹ ہوں وہ فوزن سے کہتی کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے پر جیسے وہ اپنے بات کہہ پاتی تب تک وہاں پر ڈاکٹر آ جاتے ہیں جو کہ فوزن کے مرہم پٹی کرنے لگتے ہیں اور زوئی کی بات ادھوری رہ جاتی ہے اگلی دن زوئی اور فوزن کا ویڈنگ ہوتا ہے جہاں چینگشو آ کر کے کہتا ہے کہ بھائی آپ کو اپنے پیرو پر کھڑا دیکھ کر کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے فوزن کہتا ہے کہ میں تمہاری خوشی سمجھ سکتا ہوں پر تمہیں دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آخر اتنے بڑے شڑی انتر کے بعد میں میں زندہ ہوں اور میرے زندہ رہنے پر تمہارا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا چینگشو کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہم بھائی ہیں بھلا میں آپ کے بارے میں ایسا کیوں سوچوں گا فوزن کہتا ہے کہ یہ اچھے بننے کا ناٹک میری شادی تک زاری رکھنا ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں وہ تو تم بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہو تب ہی وہاں پر زوئی کی انٹری ہوتی ہے جسے فوزن بہت پیار سے شتیج پر لے جاتا ہے اور اس کے فورٹ پر ایک کس کرتی ہوئے کہتا ہے کہ میسیس بو آسے تمہاری ساری پریشانی ختم زوئی کہتی کہ مجھے آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانی ہے اسے جاننے کے بعد ہی آپ مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ لے سکتے ہیں کہ آپ کو میرے ساتھ میں شادی کرنی بھی ہے یا نہیں پر یہاں پر چینگشو بیچ میں کوت پڑتا ہے اور ایک بار پھر سے زوئی اپنی بات کمپلیٹ نہیں کرواتی جس کے بعد فوزن پوری پبلک اور میڈیا والوں کے سامنے بتاتا ہے کہ ایک کار درگٹنا کے بعد میں میں کومہ میں چلا گیا تھا اس وقت میری پتنی نے میرا ساتھ دیا اور میری دیکھ بھال گی اور اب جب میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو آج میں آفیشلی یہ شادی کمپلیٹ کر کے زوئی کو اپنی پتنی ایکسپٹ رننا چاہتا ہوں تب ہی وہاں پر منگ بھاگتے ہوئے آتی ہے اور فوزن سے کہتی ہے کہ یہ لڑکی آپ کی وائف نہیں بن سکتی ہے اور زوئی سے کہتی کہ بے شرم کہیں گی تمہاری حمد بھی کیسے ہوگی میری پہچان یوز کرنے کی تب ہی وہاں پر اس کی مدر بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ اس نے آپ کو دھوکا دیا ہے یہ تو ہماری جیانگ پریوار کی نوکرانی ہے منگ کہتی ہے کہ اپنا اصلی نام بتاؤ جس پر زوئی اپنا اصلی پہچان بتا دیتی ہے تو منگ کہتی کہ دیکھا آپ نے ایک انات ہے جسے خود کے ماتا پیتا تک کا پتا نہیں ہے یہ سب سن کر کے لوگ زوئی کے لیے ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگتے ہیں زوئی کہتی کہ آپ لوگوں نے جبرن مجھے شادی کرنے پر مجبور کیا پھر سب کے سامنے آپ لوگوں مجھے ایسے زلیل کیوں کر رہے ہیں آخر آپ لوگوں کا میں نے کیا بگاڑا ہے فوزن پوستا ہے پر زوئی فو فیملی میں پہنچی کیسے تو منگ کہتی کہ اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اور میری جگہ لے کر کہ فو پریوار کی بہو بننے چلی گئی فوزن کہتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو تم اس وقت کیوں نہیں آئیں جب میں کومہ میں تھا میری ٹھیک ہونے کے بعد میں اتنی دن کے بعد تمہیں اچانک سی یہ سب یاد کیوں آیا کیونکہ تمہیں یہ بات اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں اور تم تو وہی انسان ہونا جس نے مجھے کمبھی روپ سے خائل کر کے موت کی موت تک پہنچا دیا تھا تمہیں میری بائی بنانے کا فیصلہ فو فیملی کا تھا اگر میں ہوش میں ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں اپنی بائی ایکسپٹ نہیں کرتا تب ہی وہاں پر اسسسٹنگ گو شاؤ کو لے کر کے آتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ اس کا فیر میری ساتھ میں جل رہا تھا لیکن یہ بہت بڑی لالچی عورت ہے اس لئے میں نے اسے بریک اپ کر لیا یہ سن کر کہ مینگ کی موم کہتی کہ اچھا ہوا تمہارے ساتھ میں مینگ کے سگائی ٹوٹ گئی تم تو جیانگ پریوار کے دماد بننے کے لائکی نہیں ہو پوزین کہتا ہے کہ اچھا تو مینگ کی سگائی ہو گئی تھی اور اس کے شادی بھی ہونے والی تھی یہ سن کر کہ وہ سوستی کہ میں نے کیا بول دیا اپنے سارے جھوٹ پکڑاتی ہوئے دیکھ کر کے مینگ کہتی کہ اس سے شادی کرنے سے پہلے آپ جانا نہیں چاہیں گے کہ یہ آپ کے لائک ہے بھی یا نہیں اس کے پہلے اس کے کتنے مردوں کے ساتھ میں باہر سممند رہے ہیں اتنا کہہ کر کہ وہ پوزین کے ساتھ نائٹ والی فوٹو سب کے سامنے پلے کروا دیتی ہے جسے دیکھ کر کے تو زوئی بہت زیادہ ایمپیرس ہو جاتی ہے اب پوزین کے تو گسی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں رہتا اور وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم لوگ مرنا چاہتے ہو مینگ کہتی کہ بھلے ہی آپ اسے بچا رہے ہیں پر اس سے پوچھے کہ اس کے پیٹ میں کس جنگلی آدمی کا بچہ پل رہا ہے جس کے آپ فادر بننے والے ہیں یہ سن کر کے تو فوزین شوک رہ جاتا ہے اور زوئی سے پوچھتا ہے کہ یہ کس بارے میں بات کر رہی ہے کیا یہ بات سچ ہے تو مینگ کہتی کہ بتاؤ نہ اتنی بھولی کیوں بن رہی ہو زوئی فوزین کے سامنے یہ ایکسپٹ کرتی کہ وہ پریگنٹ ہے مینگ کہتی کہ میں نے کہا تھا نہ کہ یہ ایک بہت گری ہوئی لڑکی ہے جو نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ نے موں کھالا کروا چکی ہے جسے یہ تک نہیں بتایا کہ اس کے بچے کا پتہ کون ہے یہ تو اس سماس تک میں کھڑی ہونے کی لائق نہیں ہے یہ سب سن کر کے تو فوزین صدمے میں چلا جاتا ہے اور زوئی سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہاری لائف میں کوئی اور تھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تم میری قریب کیوں آئی یہ سن کر کے زوئی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کئی بار آپ کو سچ بتانے کی کوشش کی پر ہر بار کچھ ایسا ہو جاتا تھا جس سے میری بات ادھوری رہ جاتی تھی فوزین کہتا ہے کہ مجھے سچ جانا ہے تو زوئی روتے ہوئے کہتی ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میں پریگنٹ ہوں تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ایک نوکر کی روپ میں فو پریوار میں سروائب کر لوں گی میں نے آپ سے شادی کرنے کی بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا ایدھر مینگ کنٹینیو بولی جا رہی ہوتی ہے جس پر فوزین غصہ ہو کر کہتا ہے کہ اپنا مو بند رکھو ورنہ میں تمہیں کہیں بھی بولنے لائک نہیں چھوڑوں گا فوزین زوئی سے کہتا ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے میں ساری سچائی جاننا چاہتا ہوں جہاں زوئی اسے اس رات کی گھٹنا کے بارے میں سارا کچھ بتا دیتی ہے اور روتی ہوئے کہنے لگتی ہے کہ میرا کسی اور کے ساتھ میں کوئی بھی رشتہ نہیں ہے میرے ساتھ میں ہاتھ سا ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنے چہرے پر ماس لگا رکھا تھا یہ سن کر کے فوزین سمجھ جاتا ہے کہ یہ بی بھی تو اسی کا ہے اور وہ فوراں سے زوئی کو گلے سے لگاتے ہوئے اپنے کیے کے معافی مانگ کر کے اسے ساری سچائی بتا دیتا ہے وہ جیٹ رنگ دیکھ کر کے تو زوئی شوق رہ جاتی ہے کہ اس رات وہ تو فوزین کے ساتھی تھی وہ فوزین سے کہتی کہ پر یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا ہے آپ تو کومہ میں تھے نا پھر آپ وہاں پر کیسے ہو سکتے ہیں فوزین کہتا ہے کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے میں تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا مینگ کہتی کہ آپ اتنے بڑے بیجنس مین ہو کر کہ اس دو کوڑی کی گری ہوئے لڑکی کے باتوں میں کیسے آ سکتے ہیں فوزین کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم زندگی پر گونگی بن کر کے ہی جینا چاہتی ہو وہ پورے میڈیا والوں کے سامنے یہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ یہاں پر جو بھی فوٹوز پلے کیے گئے ہیں اس فوٹوز میں زوئی کے ساتھ میں ہی ہوں اور زوئی کے پیٹ میں جو بیبی ہے وہ بھی میرا ہی ہے فوزین مینگ سے کہتا ہے کہ تم نے ایک کپل کی پرسنل فوٹوز نکالیں زوئی کو زلیل کر کے اس کے چریتر پر لانگشن لگایا ساتھ ہی تم نے میرا کار ایکسیڈنٹ میں کروایا تھا جس کی سجا تو تمہیں بھگت نہیں پڑے گی اتنا کہہ کر کہ وہ اسے پولیس کے حوالے کر دیتا ہے مینگ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں میرے پاس آپ کے ساتھ میری شادی کے میری سرٹیفیکٹ ہے جس میں میرا نام لکھا ہوا ہے ناکی زوئی کا جس پر فوزین ڈیووز پر مگوا کر کے مینگ کو اس پر سائن کرنے کے لیے کہتا ہے مینگ تو سائن کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتی جس پر فوزین کہتا ہے کہ اگر یہ سائن کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے تو اس کے ہاتھ بیکار ہیں ابھی کیا بھی اس کے ہاتھوں کو ختم کر دو یہ سن کر کے تو مینگ ڈر جاتی ہے کیونکہ ایک بار پہلے بھی اس کا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا وہ فوراں سے چینگشو کا نام لے کر کے کہتی ہے کہ یہ سارا کیا دھارا چینگشو گائی ہے مجھے تو اس شادی سے کوئی بھی مطلب نہیں تھا اسی نے آ کر کے مجھے اکسایا تھا ہوزن کہتا ہے کہ اچھا تو تم بھی ان سب میں شامل ہو تو چینگشو کہتا ہے کہ میں تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں یہاں پر دونوں لڑنے لگتے ہیں تو چینگشو کی ماں اسے شانت ہو کر کے بیٹھنے کے لیے کہتی ہے مینگ فوزن سے کہتی کہ پلیز میرے ہاتھوں کو کچھ بھی مت کرنا میں ابھی کبھی سائن کر دیتی ہوں اتنا کہہ کر کہ وہ فوراں سے سائن کر دیتی ہے زوئی کی مدر اس سے کہتی کہ کیا ہم نے تمہیں اسی طرح کیلے اتنا بڑا کیا تھا تاکہ تم اپنی بہن کو جیل بھیجوا سکو وہ زوئی کے سامنے مینگ کو جیل نہ بھیجوانے کے لیے گھڑانے لگتی ہیں تب ہی ماں پر اس کے فادر زوئی کی دادی کی آخری نشانی لے کر کے پہنچ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے مینگ کو جیل جانے سے نہیں روکا تو میں یہ آخری نشانی ختم کر دوں گا یہ دیکھ کر کہ تو زوئی کو پہلے بہت تکلیف ہوتی ہے پر پھر وہ کہتے ہیں کہ میری دادی نے مجھے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا سکھایا ہے تو میں ان کی باتوں پر عمل کروں گی مینگے کا پرادی ہے اسی لئے میں اسے نہیں بچا سکتی خوزین کہتا کہ یہاں پر تماشا کرنا بند کر دیجئے میں خود بھی مینگ کو جانے نہیں دوں گا تو آپ لوگوں کا بھیق مانگنا بیکار ہے کاش کہ آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی گلتی پر اس کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج ہی اس کا حال نہ ہوتا اب بہتر یہی ہو کہ آپ لوگ یہاں سے باہر چلی جائیے ورنہ مجھے اپنی گارٹس کو بلانا پڑے گا ان کی جانے کے بعد میں خوزین زوئی سے کہتا کہ ان فیوچور اب تمہیں کسی سے بیٹرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تب ہی وہاں پر خوزین کے فادر بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر یہ تماشا کب تک چلتا رہے گا یہاں پر خوزین کے سٹیپ مدر آگ میں گھیڈ ڈالتی ہوئے زوئی کی پریگننسی کے بارے میں انہیں بتا دیتی ہے اس کے فادر کہتے ہیں کہ خوزین میں تمہیں کنٹرول تو نہیں کر سکتا ہوں پر اگر تم چاہتے ہو کہ میں زوئی کو اپنے بہو ایکسپٹ کر لوں تو اس بچی کا ڈی آنی ٹیشٹ کروانا پڑے گا خوزین کہتا ہے کہ میں مانتا ہو کہ یہ بیوی بہت چٹل پریستیوں میں زوئی نے کیری کیا ہے پر مجھے اس پر پورا وشواس ہے تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ مجھے بس میڈیکل پر وشواس ہے تمہارے کہنے پر مجھے بھروسہ نہیں ہوگا کہ یہ فو فیملی کا عبارت ہے تمہیں تو اسے ثابت کرنا ہی پڑے گا یہاں پر دونوں باپ بیٹے کی بحث شروع ہوتا ہوا دیکھ زوئی کہتے ہیں کہ پلیز اپنے فادر سے بحث نہ کریں اگر ہم ان کی بات مان جاتے ہیں تو ہمیں ان کا عاشرواد بھی مل جائے گا اگر آپ نے اپنے فادر کی بات نہیں مانی اور ان سے بحث کرنا جاری رکھے تو میں آپ کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر کے چلی جاؤں گی زوئی کے کہنے پر فوزین اپنے فادر کی یہ بات مان جاتا ہے اور اپنے فادر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ریپورٹ آنے کے بعد ہی میں شادی کو کمپلیٹ کروں گا اس کے فادر کہتے ہیں کہ جیسا تم ٹھیک سمجھو اتنا کہہ کر کے وہ وہاں سے چلی جاتے ہیں اب جیسا ہے کہ مینگ زوئی کو بھرے پارٹی میں اتنا زیادہ زلین کر چکی تھی جس کی وجہ سے اس کی ایمیج خراب ہو گئی تھی اسی لئے فوزین ایک پریس کانفرنس رکھتا ہے جہاں وہ ایک ایک کر کے سبھی میڈیا والوں کے سوالوں کی جواب سب وہ صحیح دیتا ہے اور سب کے سامنے کہتا ہے کہ زوئی میری وائیف ہے مینگ نے چان بجھ کر کے زوئی کو پرنام کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ اب جیل میں ہے تب ہی ایک ریپورٹر فوزین سے کہتا ہے کہ اگر آپ کی آپ کی وائیف کے ساتھ میں اتنی اچھے رشتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں ویڈنگ رنگ کیوں نہیں ہے جس پر فوزین زوئی سے کہتا ہے کہ کیا تم سب کے سامنے مجھے ویڈنگ رنگ پہناوگی کہ تب ہی زوئی کے پاس میں ایک کال آتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے مدر اپنی جان دینے جا رہی ہے یہ سن کر کے زوئی پریشان ہو کر کہ جانے لگتی ہے فوزین کہتا ہے کہ خبراؤ مت میں تمہیں وہاں پر لے چلتا ہوں گھر جانے پر زوئی فوزین سے کہتی کہ آپ کو باپر شلی جانا چاہیے تو فوزین کہتا ہے کہ میرے اندر جانے کی نام پر تم اتنا در کیوں رہی ہو زوئی کہتی کیونکہ مجھے ڈیتھ ہے کہ میرے ماتا پتا مجھ سے انوچیت مانگ کریں گے جوکہ آپ کو پسند نہیں آئے گا تو فوزین کہتا ہے کہ تم جو بھی چاہوگی میں بینہ شرط کیوں سے پورا کر دوں گا وہ کہتی کہ اتنا کہنے کے لئے شکریہ تو فوزین کہتا ہے کہ جلدی گھر آ جانا میں تمہارا انتظار کروں گا زوئی جب اندر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی مدر تو بلکل ٹھیک ہے وہ ان سے کہتی کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا آگر آپ لوگ مجھ سے چاہتے کیا ہے اس کی مدر کہتی کہ ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ تم فوزین کو منا کر کے اپنی بہن مگ کو جین سے باہر نکلوا لو زوئی کہتی کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مگ نے فوزین کے ساتھ میں جو بھی کچھ کیا ہے وہ میری کہنے پر اسی اتنی آسانی سے ماف کر دیں گے اس کی مدر دیکھتی کہ ان سب سے بات نہیں بن رہا ہے تو بیمار پڑھنے کا ناٹک کرنی لگتی ہے اور کہتی کہ میں نے اسے اسی دن کیلئے پالا تھا جو کہ یہ میری جان لے سکی وہ خود کو پوائنٹ کر کے کہنے لگتی کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو میں خود کو مار ڈالوں گی اس کی فادر زوئی سے کہتی کہ تم دیکھ کیا رہی ہو جلدی سے اپنے ماں سے کہہ دو کہ تم منگ کو بچا لگی ایسی کنڈیشن میں نہ چاہتی ہوئے بھی زوئی کو ہاں کرنا پڑتا ہے اس کی مدر کہتی کہ میں یہ بات جانتی ہوں کہ تم جیانگ پریوار سے چھوٹکارا پانا چاہتی ہو تو تم اپنی بات کو یاد رکھنا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے جیانگ پریوار سے آجات کر دوں گی زوئی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی اس گلامی اور درد بھری جندگی سے آجاتی پانا چاہتی ہوں اتنا کہہ کر کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر فوزن زوئی کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا زوئی کے آتی ہے وہ اسے گلی سے لگا کر پوستا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو زوئی کہتی کہ ہاں میں ٹھیک ہوں فوزن کہتا ہے کہ آج سے تمہارا جیانگ پریوار کے ساتھ میں کوئی بھی رشتہ نہیں رہے گا ان فیوچر اب ان سے کوئی بھی کانٹیکٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے زوئی سوچنے لگتی کہ اگر میں نے مینگ کو بچانے کے لیے فوزن سے ریکویشٹ کی تو کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے اسی لئے وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں فوزن کے لیے وہ سوپ لے کر کے جاتی ہے تو فوزن اسے پوستا ہے کہ آخر تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو زوئی فوراں سے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر کے اس سے کہنے لگتی کہ یوہا ماشتر میں آپ سے بنتی کرتی ہوں پلیز میری مدد کریے فوزن اسے اٹھا کر کے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا لیکن تم جو بھی کچھ کہو گے میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں زوئی کہتی کہ اگر آپ نے مینگ کو جین سے نہیں نکلوایا تو جیانگ پریوار مجھے کبھی بھی مکت نہیں کرے گا فوزن کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے میں ہی انہیں اس دنیا سے مک کر دیتا ہوں زوئی کہتی کہ میں ہی ان سے مکتی پانا چاہتی ہوں پلیز آپ انہیں کچھ بھی مت کرنا فوزن کہتا کہ کیا تم بھول گئی ہو کہ مینگ نے تمہارے ساتھ میں کیا کیا ہے اور جیانگ پریوار سے تمہیں ہمیشہ تکلیفیں ہی ملیے تو زوئی کہتی کہ ماشتر فوزن جب میں بچی تھی تب ہی میں نے اپنے ماتا پتا کو کھو دیا تھا تب جیانگ پریوار کی دادی مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی حالانکہ میرے ماتا پتا میرے ساتھ میں ہمیشہ ہی گندہ بیوار کرتے تھے مجھے ہمیشہ وہ مارتے پیٹتے رہتے تھے پر انہوں نے مجھے کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکالا فوزن کہتا ہے کہ تو کیا تم ایسے پریوار میں رہ کر کے بہت خوش تھی تو زوئی کہتی کہ بے شک آپ کے جیسا امیر انسان اس بات کو نہیں سمجھ پائے گا کہ اگر انہوں نے مجھے بچپن میں سہارا نہ دیا ہوتا تو میں تھند اور بھوک سے مر گئی ہوتی اگر آج میں زندہ ہوں تو صرف انہی کی وجہ سے اتنا کچھ سننے کے بعد بھی فوزن مینگ کو بکشنے کے لیے تیار نہیں تھا پر زوئی کے لیے وہ مینگ کو جیل سے نکلوانے کے لیے مان جاتا ہے اور زوئی سے کہتا ہے کہ پر تمہیں جیانگ فہمی سے سارے رستے توڑنے پڑیں گے زوئی کہتی کہ ٹھیک ہے وہ اپنے اسسسٹنٹ کو مینگ کو جیل سے باہر نکلوانے کا آرڈر دی دیتا ہے جس کے لیے زوئی اسے دھنیواد کرتی ہے تو فوزن کہتا ہے کہ میں بہت برا انسان ہوں میں نے آج تک کسی کو نہیں بکشا ہے پر میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اسی لئے میں نے تمہاری یہ بات آخری بار مانی ہے اور اگر مجھے پتا چلا کہ تم جیانگ پریوار کے سمپرک میں ہو تو تمہیں فو فیملی بھی واپس آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے زوئی کہتی کہ میں آپ کے ساری باتیں مانوں گے اور آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی جس پر فوزن اسے گلے سے لگا لیتا ہے اتھر مینگ جیل سے چھوٹتے اپنا رنگ دکھا دیتی ہے اور زوئی کو کڈنیپ کروا لیتی ہے جہاں وہ اس سے کہتی کہ اب آیا نوٹ پاڑ کے نیچے زوئی کہتی کہ کیا تم بھول گئی ہو کہ آج تم بیری وجہ سے جیل سے باہر ہو کیا تم اس کا بدلہ اس طریقے سے چھکانا چاہتی ہو تو مینگ کہتی کہ میں تمہیں برباد کر کے اس کا بدلہ اچھے سے چھکاؤں گی اتنا کہہ کر کہ وہ ایک پاگل آدمی کو زوئی کے ساتھ میں نائٹ ایکسپنٹ کرنے کے لیے بلاتی ہے اور کہتی کہ میں چاہتی ہوں کہ سب کو پتا چلی کہ فو پریوار کی بہو اتنی گر گئی جو کہ اس نے بھیکاری پاگل آدمی تک کو نہیں چھوڑا اتنا کہہ کر کہ وہ اسے نشہ دینے کا آرڈر دی دیتی ہے ادھر زوئی کے نام ملنے پر خوزن گسے سے باگل ہو جاتا ہے اور اپنے اسسٹینٹ سے کہتا ہے کہ جتنی چلتی ہو سکے زوئی کا لوکیشن بتا کرو ادھر چینگشو زوئی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور مینگ سے پوچھتا ہے کہ آخر یہاں پر چل کیا رہا ہے مینگ کہتی کہ آپ کی حمد بھی کیسے ہوگی یہاں پر آنے کی آپ ہی وہ انسان ہیں جس کی بجے سے میں جیل گئی تھی چینگشو کہتا ہے کہ میرے سامنے اوقات میں رہ کر کے بات کرو اور زوئی کو چھوڑ کر کے یہاں سے نکل جاؤ وہ پانچ میلین کا چیک نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے آپ اس میں بات کر کے یہاں سے دفع ہو جاؤ مینگ کہتی کہ چینگشو آخر آپ اسے کیوں بچانا چاہتے ہیں میں تو اسے بدنام کر کے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہوں تو چینگشو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زوئی میرے ساتھ ہی بدنام ہو تاکہ فوز ان کو سب سے بڑا جھٹکہ لگی آخر میں اتنی خوبصورت لڑکی کو بھیکاری کو ٹچ کیسے کرنے دے سکتا ہوں مینگ کہتی کہ کمال کی بات ہے کہ فو پریوار کے دوسرے بیٹی کو بھی اس جاہل سے پیار ہو گیا اتنا کہہ کر کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد چینگشو اپنے چہرے پر ماسٹ لگا کر کے زوئی کے ساتھ میں بتمیجی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو زوئی اس کا ماسٹ نکال دیتی ہے پر چینگشو تو زوئی کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں اسے اپنا بنانا چاہتا تھا پر سمیہ رہتے فوز ان وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور چینگشو کو زوئی سے دور ہٹا کر کے اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ اسے تب تک مارو جب تک کس کے پیر ٹوٹ نہ جائے اور یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لائک نہ رہ جائے اسسٹنٹ بلکل ویسا ہی کرتا ہے جس کے بعد وہ زوئی کو کھڑ لے کر کے چلا جاتا ہے پر نشے کی حالات میں ہونے کی وجہ سے زوئی اسے اپنے گلوز کھیج لیتی ہے اور یہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں رومانٹک ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہیں اگلی صوقت زوئی خود کو فوز ان کے ساتھ دیکھ کر کے کافی زیادہ شرما جاتی ہے تو وہ اسے پانی پینے کے لیے دیتا ہے اور اسے پوستا ہے کہ کل رات کیا ہوا تھا کیا تم کچھ یاد ہے تو زوئی شرماتی ہوئی کہتی کہ ہاں مجھے یاد ہے پھر وہ فوز ان سے پوستی کہ آپ نے کومہ میں جانے کا ناٹک کیوں کیا تھا جس پر فوز ان اسے بتاتا ہے کہ باہر میرے بہت سارے دزمن تھے جو کہ چاہتے تھی کہ میں مر جاؤں پر سب سے بڑا دھکا تو تب مجھے لگا جب مجھے پتا چلا کہ میرے گھر کے لوگ ہی مجھے مار دینا چاہتے ہیں پر میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا ہاں یہ بات سچ ہے کہ اس کار درگٹنا میں میں موت کی موت تک پہنچیا تھا سب کو یہی لگا تھا کہ میں نہیں بچوں گا بس اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کہ میں نے کومہ میں جانے کا ناٹک کیا تاکہ میں اپنے دشمنوں کو ایکسپوس کر سکوں خاص کر اپنے سوتیلی ماں اور اپنے بھائی کو جنہوں نے مجھے کئی بار جان سے ماننے کی کوشش کی پر اب ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ان سب کو ان کی کیے کی سجا مل رہی ہے زوئی کہتی کہ مجھے لگا تھا کہ آپ وہ پریوار کے اترا عدی کاری ہیں تو آپ کا جیون بہت آسان ہوگا پر آپ نے ان بیتی دنوں میں بہت گصہ آئے تو فوسین کہتا کہ اب تم میری لائف میں آ گئی ہو نا تو اب سے ہم ایک دوسری کے سکھ دکھ کے ساتھی بنیں گے چلو میں تمہیں کسی سے ملواتا ہوں اتنا کہہ کر کہ وہ زوئی کو وہ اپنی مدر کی گریپ پر لے جاتا ہے جہاں وہ اپنی مدر سے کہتا ہے کہ ماں آج میں آپ کو آپ کی بہو سے ملوانے لائے ہوں زوئی بھی کہتی کہ ماں آپ ہم دونوں پر اپنا عاشروات بنائے رکھیے گا تاکہ ہم اپنی زندگی حسی خوشی گزار سکیں فوسین کہتا ہے کہ اب چلو جلدی سے اس رنگ کو مجھے پہنا دو زوئی کہتی کہ پر مجھے اس بات کر دیرے کہ کہیں آپ مجھے لالچے نہ سمجھ بیٹھیں فوسین کہتا ہے کہ ایسا کیوں سمجھنا ہے جو میرا ہے وہ سب کس تمہارا ہی تو ہے یہاں تک ہی باڈی بھی تمہاری ہے اب میں رچ ہو اس میں میری کیا گلتی ہے زوئی کہتی کہ میں ایک انات لڑکی ہوں جس کا کوئی بھی بیکراؤن نہیں ہے میں آپ کے لائک نہیں ہوں تو فوسین کہتا ہے کہ سچ کہوں تو اپنی جان بچانے کے لیے میں نے ہی تمہارا فائدہ اٹھایا تھا تو اس حساب سے تو میں ہی دوشی ہوا تم تو بہت بہادر اور سٹرونگ گرل ہو تو ایسے بریپ گرل کو کون اپنی بھائی بنانا نہیں جائے گا تو کیا میں زوئی میں آپ سے شادی کرنے کے لائک نہیں ہوں جس پر زوئی اسے فوراں سے ویڈنگ رنگ پینا دیتی ہے اور کہتی کہ اب سے آپ کو کسی بھی بات کا پشتاوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم دونوں ہی بہت گشتے سے گزرے ہیں اب سے میں آپ کو پورے حق کے ساتھ میں اپنا پتی مانتی ہوں یہ سن کر کے تو فوزین کہتا ہے کہ ہاں میری کیوٹ سی وائب اتنا کہہ کر کہ وہ اسے ایک پیاری سکس کرتا ہے وہیں مینگ اور چینگ شو کو ان کی 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 سجا مل جاتی ہے اب ہمیں کچھ ٹائم کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں زوئی اور فوزین کا فوٹو شوٹ چل رہا ہوتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ زوئی نے اپنے بیبی کو جنم دے دیا ہے اور فوزین کے فادر اپنے پوتے کو اپنے گوت میں لے کر کے بہت خوش دکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پورے دل سے زوئی کو ایکسپٹ کر لیا ہوتا ہے اور اسی فوٹو شوٹ کے ساتھ میں اس رامے کی یہیں پر اینڈنگ ہوتی ہے